اسلام علیکم ناظرین میں ہواکم ازبان افتر شاہن ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹو میٹرز ناظرین پاکستان میں صحت کے مسائل تو ایسے بہت سارے ہیں اور کافی مسائل ایسے ہیں جو انتہائی گھمبیر بھی ہیں لیکن آج کے شو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بات کا جائزہ لیں اور اپنے ایکسپرٹس سے اس پر بات کریں کہ ہمارے ہاں آبادی کہاں جاری ہے پاکستان آبادی میں اضافہ کے لحاظ سے دنیا میں کہاں کھڑا ہے اور ہمارے ہاں صرف آبادی ہی ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو سنفی امتیاز ہے وہ کیا اب بھی جاری ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت سارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی بیٹا چاہیے اور بہت سارے لوگ اس بات کو بڑا شدید مطالبہ بھی رکھتے ہیں بہت سارے کیسز بھی ایسے سامنے آتے ہیں جو کہ میڈیا میں بھی بعض وقت رپورٹ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی جو ازواجی زندگی ہے ان کی گھرلو جو لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس پریفرنس کی وجہ سے کہ جی بیٹا چاہیے پہلے بیٹی نہیں چاہیے پھر اس کے علاوہ جو محولیتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں دنیا بھر میں پاکستان بھی ان چند موالک میں سے ایک ہے جہاں پہ بہت زیادہ افیکٹ آ رہا ہے اس کا محولیتی تبدیلیاں کس طرح سے جو سنفی امتیاز ہے اس کو بڑھا رہی ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس صورتحال میں بہتری کیسے لائے جا سکتی ہے ہم یہ سنفی امتیاز جو ہے اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمارے گیس نے ان کا آپ سے پہلے تعریف کروانے چاہوں گا ہم ایسا موجود ہیں جناب سیفور ایمان صاحب جو کہ ایکزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں سیکریٹری جنرل ہیں جی آئی وی ایف سوسائیٹی فور ریپروڈکٹیف میڈیسن کے اور ایمبرولیجسٹ ہیں پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈاگنوسیس لیب اینڈ ڈیویلپمنٹ کے ان کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں گلیکسی فارما پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے بہت شکریہ آپ کا جناب سیفور ایمان صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ شازیہ نور صاحبہ جو کہ پروگرام آفیسر ہیں پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی اور پبلک ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں بہت شکریہ آپ کا شازیہ نور صاحبہ جناب سیفور ایمان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا پہلے تو ہی بتائیے کہ آبادی ماشاءاللہ کافی تیزی سے جاری ہے اس کا ایمپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں آبادی کا ایمپیکٹ آف کورس جو اس کا فال آؤٹ ہے وہ آپ کی ایکانومی پہ یہ ہے اور نیچولی ریسورسز ا پوری سالße ہے والند لوگ اس کے لئے ہمیں پہنے ریسور سے تو اندرکی پہلے ہو نیکلی آپ جوہر کے لئے بہوار میں ب capt��rian کرنا ہے صحب مکری روی ایک بات میں جنرلی کہوں گا ہو سکتا ہے باقی پارٹسمنٹ بھی اس سے اگری کریں کہ دوز ہو کن افورڈ گوڈ ایڈوکیشن گوڈ براؤٹ اپ آف کیڈز وہ فیملیز ایوانچولی چلے گئے ہیں دو بچے خوشحال گھرانہ پہ مگر ہم اپنے سرکلز میں سراؤننگز میں دیکھیں گھر میں کام کرنے والیاں ڈرائیور ماسیاں وہ آج بھی وہاں پہ یہ میسج پروپرلی پاس آن نہیں ہوا وہاں پہ آپ پوچھیں میں اپنی ماسی سے پوچھوں گا میں اپنے ڈرائیور سے پوچھوں گا کتنے بچے ہیں وہ کہے گا جی آٹھ بچے ہیں سات بچے ہیں چھے بچے ہیں سو ہمارے ہاں سوشلی بہت ہم ایک جنرلی کہتے ہیں کہ شاید ہم پوپلیشن کنٹرول نہیں کر پا رہے شاید ہم رسورسز پروپلی مینج نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے پوپلیشن کو کنٹرول نہیں کیا ایک بہت بہت بڑا ڈبیکل کریئٹ ہونے جا رہا ہے ان کمیگ ڈکیڈ کہ ہمارے ہاں eventually those who can contribute educated population اور educated numbers in the society وہ اپنے آپ کو restrict کر چکے ہیں تو 2 اور maximum 3 and those who can not afford good quality education good health to their kids وہاں پہ message پاس ہونی اور وہ ابھی اسی ریشو سے input ڈیے چلے جا رہے ہیں society میں سو جو ایک shift ہے society میں وہ بڑا massive create ہوگا آنے والے سالوں میں شاید نور صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس پہ میں سر کو بہت کل انڈورز کروں گی سر کی بات کو اور جو social determinants ہوتے ہیں اس کے اوپر جب تک overcome نہیں کیا جائے گا فرض کریں جیسے ابھی بات کی سیف صاحب نے کہ جو لوگ educated لوگ ہیں they are thinking about their families اور they have started کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری کم فیملی جتنی ہوگی زیادہ ہم اپنی فیملی کو جو ہے زیادہ facilitate کر پائیں گے ان کے لئے زیادہ arrangement صحیح کر پائیں گے کچھ دن ابھی last week کی بات ہے کہ ہمیں کانفرنس ہم نے اٹینڈ کی جس میں ایک بڑی اچھی سی finding یہ تھی کہ جو social determinants ہیں ہمارے خاص طور پر سن کے وہ بہت زیادہ weak ہیں جس میں nutrition ہے poverty ہے education ہے یہ وہ social determinants ہیں کہ جس کے اوپر کام کیا جائے تو ایک better society and better family کی طرف ہم جائیں گے تو ضرورت اسی بات کی کہ جو پڑے لکھے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھ ہی رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو counseling کرنے کی بہت ضرورت ہے جو کہ unprivileged ہیں ان کے لئے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر زیادہ focus کیا جائے رہا در کہ پڑے لکھوں کے اوپر focus کیا جائے اچھا آپ یہ بتائیے کہ family planning کا آپ کو تعلق دیکھتی ہیں سنفی امتیاز سے بالکل ایسے gender based violence سے بالکل بالکل اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں inter link کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ تر جو families ہوتی ہیں اگر multiple بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہو رہی ہیں تو وہ ایک جو ہمارے concept ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک بیٹا نہیں آئے گا تو family آگے نہیں بڑے گی وارث بہت ضروری ہوتا ہے تو جب تک وہ وارث نہیں آئے گا تو وہ سات بیٹیاں ہو نو بیٹیاں ہو دس بیٹیاں ہو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لاکھ انہیں consult کریں لیکن جو ایک ان کے دماغ میں perception ہے کہ بیٹا ہی جو ہے آگے جا کے ان کی نسل کو جلائے گا اس concept کو جو ہے change کرنے کی transform کرنے کی بہت ضرورت ہے سیفرانس اب آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل اگری کروں گا شادیہ سے بلکل دیکھیں ہمارے ہاں family planning کے اگر successful نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ desire of having sun ہی ہے یعنی بیٹے کی خواہش ابھی بھی سن کی preferences کافی ہے چل رہی ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں دیکھیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینسٹی میں فرق ہو سکتا ہے اربن اور رورل کے درمیان مگر ہم یہ کہیں کہ یہ بلکل ختم یا کم ہو گیا ہے کم بلکل بھی نہیں ہوا because آج بھی آج بھی اگر آپ جتنا چاہے آپ کہیں کہ like well educated couple ہے اگر ان کے ہاں بھی اگر بیٹا نہیں ہے تو ایک ان کے اندر ایک وہ اپنے اندر flaw ضرور فیل کر رہے ہوتے ہیں by virtue of pressure of their society not probably by their own understanding of the couple مگر وہ ایک socio آپ کا جو ایک culture ہے جو social pressure نانی دادی نانی دادی پوپی پوپا آج آج ابھی تک نہیں ہوا بیٹا بیٹا نہیں ہے اچھا میری بیٹی ہے اے لیبل کر رہی ہے میڈیکل میں ہے ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اچھا بیٹا نہیں ہے تو وہ ایک فیل کراتے رہتے ہیں بار بار یا آپ کے ہاں جو بیٹھ سپیسنگ ہے بیٹھ سپیسنگ نہ ہونے کا ایک جو میجر فیکٹر ہے وہ ڈیزائر اف ہیونگ ایسپیسیفک جینڈر ہے جو بیسکلی سن اچھا اس کا صرف امپیکٹ بیٹھ سپیسنگ پہ نہیں آرہا اس کا صرف جس طرح شادیہ نے کہا مال نیوٹریشن بکوز جب بیٹھ سپیسنگ ہم پروپر نہیں کر رہے ہیں اگر ہم آج یونائیٹڈ نیشن کی بات کریں یونائیٹڈ نیشن کہہ رہے ہیں دو سال کا گیپ مینیمم ٹویئرز گیپ اس مینڈیٹری اچھا اس کو اگر ہم اپنے ریلیجیس پوائنٹ افید سورہ بکرہ میں اگر دیکھیں مذہب بھی کہتا ہے مذہب کہہ دیا کہ دو سال آپ جو ہے وہ بریسٹ فیڈ کرائیں اگر آپ بریسٹ فیڈ کرائیں تو آٹومیٹیکلی کنسیونگ یعنی کی چانسی بہت کم تو اگر آپ بریسٹ فیڈ کرائیں تو نیچرلی مال نیوٹریشن کے چانسی کم سے کم ہو جائیں کہ مدر اگر اگر صحیح مل رہی ہے بچے کو نیوٹریشن پروپر مل گئی اچھا برس پیسنگ نہ ہونے سے ایوانچولی رسک فیکٹر اور کیا ہے اگر بارہ مہینے کے آس پاس یعنی less than two years کا gap ہے and back to back pregnancies ہیں the complications of pregnancy the chances of miscarriage and the chances of pre-term birth and the infant mortality rate آپ کے ہاں صرف آبادی ایک مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں overall health care burden ہے یعنی یہ ایک اتنی یہ آج کا آپ کا topic جو ہے یہ topic ایک لائن کا ہے مگر اس کا impact ہماری society میں ہماری economy پہ بہت بڑا ہے and I think اس topic پہ جتنی زیادہ زیادہ بات کی جائے اتنا کام ہے جتنی زیادہ بات بیٹے کی خواہش میں ہم ایک family کو دو سے چار چار سے چھ چھ سے آٹھ پہ لے جاتے ہیں یا تو ہم number بڑھا دیں گے اولاد کا یا ہم بیویوں کا number بڑھا دیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں دو جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بلکہ بنیادی طور پہ ایک جگہ پہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے مرد اگر ہم مرد پہ کام کر لیں مرد کو پڑھا دیں مرد کو educate کریں اس چیز پہ کہ what exactly the reproductive health is مرد کو اس چیز پہ بڑھائیں کہ جی بھئیہ why chromosome تمہارے پاس ہے میں اس پہ واپس آتا ہوں آپ سے بات کرتا ہوں شاہدی آپ کیا دیکھتی ہیں معاشرے میں society میں pathfinder international سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ community میں بھی آپ لوگ جاتے ہوں گے آپ کی کیا صورتحالے اور اس کی جو reasons ہیں یا community کیا سمجھتی ہے sun کی preference کے حوالے سے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں میڈیا میں ہم اپس ایسے خبریں آتی ہیں کہ شوہر تشدد کرتا ہے بیگم پہ اور کئی دفعہ ایسے بھی واقعات ہوئیں کہ علیدگی بھی ہو جاتی ہے جس اسی وجہ سے کہ بچیاں ہی پیدا کری ہے بلکل شاہین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنڈر ایک ایسا لنس ہے جس سے ہم دیکھ تو رہے ہیں ساری چیز لیکن ہم شاید اس چیز کو اس طرح سے انڈرسٹین بھی نہیں کر پارے کہ یہ کتنا انپورٹنٹ ہے کہ ہم کسی عورت کی حیل کو سٹیک پر اس لئے لگا دیں کہ اس کے بیٹا نہیں ہو رہا اور اگر کچھ سٹیڈیز ہم نے کی اس میں یہ بھی اس کی جو فائنڈنگ سی پتہ یہ لگا کہ اگر کسی جگہ پر ڈراؤٹ ہے خوش سالی ہوئی ہے وہاں پر اور وہاں پر ایک ماں کو بہت دور جا کے پانی لانا پر رہا ہے تو وہاں بھی کوشش کی جائے گی کہ وہاں پر بیٹیوں کو انوال کیا جائے رہی کہ بیٹے کو ساتھ دکھے جائیں بیٹا تو سکول میں ہوگا یا گھر میں ہوگا لیکن بیٹیوں کو انوال کیا جائے گا ہمارا پرٹیکلی معاشرہ کے سرگہ سے دیکھے جائے جو ایک اوورال ایک پکچر ہمیں دکھاتا ہے وہ یہی کہ بیٹا is really important for the society کہ چلانے کے لئے نسل کو خاندان کو چلانے کے لئے اور یہ پریشر زیادہ تر جو ہے وہ ایک سسٹر ان لاؤ جو ان کی نند ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے اس کی طرف سے بہت پریشر میں یا نیوز میں سن رہتے ہیں وہ شاید بہت تھوڑے سے ہیں وہ شاید اتنے رپورٹ نہیں ہو پا رہے ہیں جتنے کے کمیونیٹی میں کی مردوں کو سمجھانے کی بہت ضرور ہمارے جب ہم فیملی پلاننگ کی کانسلنگ کرتے ہیں تو فیملی پلاننگ کی کانسلنگ کے لئے ہم خواتین کو کانسل کرتے ہیں کہ اچھا یہ میتھرڈ ہیں آپ نے یہ میتھرڈ یوز کرنے ہے وہ چاہا بھی رہی ہے کہ میتھرڈ سکتی بکاوز آف ہر ہیسمن جب تک وہ اس کو پرمیشن نہیں دے گا کہ وہ فیملی پلاننگ کا کوئی ماتھرڈ کر سکتی ہے وہ ہر پلیس ہے تو یہاں پر جب وہ چار بچوں کے بعد نہیں پیدا کر پائی ہے بیٹا تو پھر ساس کے پاس اور ہزمن کے پاس یہ سلوشن ہے کہ دوسری شادی کی جائے تاکہ اس سے بیٹا دنیا میرے حال میں یہ جو معاشی جو سوشل پریشر ہے اس سے جو اگنزیشن اس ٹوپک پہ کام کر رہی ہیں میں خام میں وہ بھی اس کو بڑا فیل کرتی ہے اور ان کے درف سے بھی رس ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے husband لکھ نہیں دیں گے جب تک permission نہیں ہو گی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پس لباد میں فیملی جو آکے کرے تو جناب سیفر حماس آپ اسے بتائیے کہ خاتون کیا کرے بیچاری جب تک بیٹا نہیں دیتی تو وہ کہاں دیکھیں اس کی خواہش پہ ہے کہ وہ بیٹا دے 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 دیکھیں خواہش کا جہاں تک آپ بات کریں دو چیزیں خواہش ہے پہلے میں خواہش کی بات کروں گا شادیہ کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ہاں ویشت سرکل ہے جو آج کی ماں ہے وہ کل لڑکی تھی اس سے پہلے وہ بچی تھی اور اس نے اپنے چائلڈ ہود میں ایک پورا وہ اس کا ایک پرسونہ اس حساب سے ڈیولپ ہوا اس نے دیکھا کہ جب میں میرے بعد دوسری بہن اور تیسری بہن ہوئی میرے باپ کا میری دادی کا میری پھپی کا میری ماں کے ساتھ کیا بیہیوئر تھا اور پھر سرڈنلی فیملی میں میرا بھائی آیا اور میں نے اپنی ماں کو امپاور ہوتے وے دیکھا سرڈنلی ایویک مدر بکیم اپاور فل مدر ان ان فیملی ایک فیملی رول اس کا امپاور ہو گیا اس نے بچپن میں اپنی ماں کو دیکھا کہ ہاں جی وہ ماں جو دب کے رہتی تھی اس لیے کہ بیٹیاں تھی اس کی گود میں بیٹا آیا تو دادی نے اس کو بیڈ ریسٹ بھی کروایا پھپی نے اسے کھانا بنا کے بھی کھلایا وہ بچی یہ دیکھتی ہوئی اپنے لڑک پن میں آئی اور اپنی میریٹل ایج میں آئی پھر اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بیک آف مائن میں تو جو آپ نے خواہش والی بات کی تھی یہ صرف باپ کی طرف سے خواہش ہرزبنڈ کی طرف سے نہیں چل رہی ہوتی اس کی فیملی کی طرف سے نہیں ہے جو آج بیوی کے رول میں آئی ہے اس کو بھی ہر سے ہی آبادی کے مسائل پر سنفی امتیاز پر کہ کس طرح سے سنفی امتیاز بڑھ رہا ہے اور محولیات سے بھی اس کا تعلق اس پر بات کریں گے آپ خواہش کی بات کر رہے تھے اور پھر سائنس کی بات جی تو خواہش تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہمارے ایک سن اس نگلیکٹ آف ڈاٹر یہ سمپل ایکویشن ہے ایک ایک سیئر ایک اس کے رائٹس کے لئے نگلیکٹ ہے تو وہاں پہ سکرمنیشن آتومیٹکلی ان بلٹ ہے ہماری سوسائیٹی میں انلکی لی اب جاتا ہوں میں سائنس پہ سائنس یہ ہے کہ عورت کے پاس یہ آپشن ہی نہیں یہ اگر بلیم ہم کر سکتے ہیں بلکہ یہ بلیم اگر کسی پہ ہے یہ اگر کسی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو عطا کرنا ہے مگر یہ اللہ نے رول کس کو دیا ہے کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونی یہ تو میل پارٹنر نے ڈیسائیڈ کرنا یہ مہترم ان کے بیٹے کا قصور ہے وہ بہوت دو اور لے کے آ جائیں اگر اللہ نے بیٹا لکھا وے نصیب میں یہ بھی مرد کے ہاتھ میں نہیں مرد کو نہیں پتا کسی مرد کو نہیں پتا کہ مائک روموزوم ویل ڈومینیٹ اور نوٹ رائیٹ ویل فیمین او سائیٹ ویل ڈومینیٹ اور سپرم ویل ویل ڈومینیٹ مرد بھی بے کسور نہیں مرد کسور نہیں یہ نیشنل پروسس ہے چونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ذمہ دار کہ ہمارے پرسیپشن کیا ہے چونکہ بلیم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے عورت پر بلیم ہوتا ہے عورت کیلئے عورت کو دوسرا شوہر لانے کی اجازت نہیں ہوتی دیکھیں عورت کو کیا ہمارے معاشرے میں اجازت ہے کہ میرے تین بیٹیاں ہو گئی ہیں لہذا مجھے اس سے طلاق چاہیے میں دوسرا شوہر کروں گی تاکہ کہ مجھے بیٹا ملے یہ چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چیز معاشرے میں پھر بھی کافی حد تک شہری علاقوں میں تھوڑی سمجھی جانے لگی ہے کہ جو مرد ہے دیکھیں فیمیل کے پاس جو سیل ہے جیسے ہم کہہ دیں سادہ زبان میں انڈا جو اوری مہینے میں ایک نیچر میں لائک نیچر کے حساب سے اوری ایک ایک ریلیز کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک کروموزوم ہی ہیں ایک وائ جو ہے وہ مرد کے پاس ہے قدرت نے وائ عورت کے خلیے میں دیا ہی نہیں ہے وہ آپ کی بہو نہیں وہ آپ کی بہن نہیں وہ آپ کی بیٹی نہیں دنیا کی کسی عورت کے پاس وائ نہیں ہیں وہ ایک 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 وائ میل کی طرف سے چلنی ہے فیمیل کی طرف سے نہیں ڈرائی ہو نہیں تو مرد ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کے پوائنٹ اف یو سے اگر چونکہ ڈیسیئن بھی جس طرح شادیہ نے گا اور آپ نے بھی کہا جب تک فیملی سے ہزمنٹ سے سگنیچر نہ لیں تب تک کی طرف نہیں جاتے تو اگر ہم ایک کیمپین گورمنٹ ڈیوائز کرے اس طرح کی کیمپین جہاں پہ اس چیز کو ہم بڑے سوفٹ میسیج کے ساتھ ہم نے کسی کو بلیم کی طرف نہیں لے کے جانا مرد کو نہیں پتا یہ نیچر کو پتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو میں چاہوں بیٹے دوں جس کو چاہے بیٹی جس کو چاہے اولاد دوں جس کو چاہے نہ دوں تو یہ کرنے والی ذات اوپر بیٹھی بھی ہے تو ہم نے صرف بلیف اپنے اوپر ایمان تھوڑا پختہ کرنے کی ضرورت ہے اور آج کے اگر حالات میں ہم دیکھیں ہم جتنے اولڈ ہومز ہیں ماذرت کے ساتھ اگر میں بات تھوڑا میں مثال دینا چاہوں کہ ہم ایک سروے کر لیں اولڈ ہومز میں ان بڑی ماں کو بیٹا چھوڑ کے گیا یا بیٹی چھوڑ کے گئی بیٹے ہوں گے جو ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں بیٹے ہوں گے جو والدین کو جو ہے وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پلیز ہم آج کی ایج میں اکیس ویں صدی میں اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں کہ میری سیکیورٹی صرف بیٹا ہی ہو سکتا ہے یا میری جو فیملی ہے اس کو ہمیں میسج دینے کا انداز بدلنا ہوگا اس کو ایک کیمپین کی شکل دینی ہوگی ایک کی کانسٹرکٹیو اس لئے کہ ابھی ہم جب فیملی پلاننگ کی بات کرتے ہیں پہلی چیز جو ذہن میں آکے ٹکراتی ہے مگر ہمیں فیملی پلاننگ فیملی کو انوالف کر کے کیمپین تیار کرنی ہوگی انڈیویجول میاں یا بیوی کو سامنے رکھے ہمیں تیار نہیں کرنی جب تک ہم میاں بیوی کو رکھے لے کے چلیں گے کامیابی نہیں ملے گی میں اس پر واپس آکے آپ سے اور بھی بات کرتا ہوں اور آپ نے بڑا بولی اور بڑا اوپنلی اس پر بات کی اور بیٹی دینا عورت کے ہاتھ میں نہیں دراصل ہماری جو سوچ ہے نکتے پر آکے رکھ گئی ہے اگر دیکھیں اپنے آپ فیملی پلاننگ کے حوالے سے کتنی فیملی میں ممبرز ہونے چاہیے تو نکتہ یہی ہے کتنے بیٹے ہیں اور کتنی بیٹیاں ہیں اگر بیٹے ہیں تو کتنے ہیں اور اگر ایک بیٹا ہے تو پھر اس کو ساتھی ہونا چاہیے جو کہ اس کا بھائی ہونا چاہیے دوسرا بیٹا بھی ہونا چاہیے اگر دو بہنے ہیں تو پھر ایک بھائی ہونا چاہیے تو جو یہ complex kind of thinking ہمارے ہا لوگوں کی ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو دوسرا ہونا چاہیے ایک بیٹی ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھائی ہونا چاہیے تاکہ وہ ساتھ مل کے بھائی بہن کا رشتہ ہو اگر ایک بہن ہے تو اس کی دوسری بہن بھی ہونی چاہیے تاکہ دو بہن ہوئی ہیں نہ کہ وہ اپنے آپ کو اکیلہ سمجھے ہم بہت کمپلیکس جا کے سوچتے ہیں چیزوں کو سمپلی فائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے پہلی بات دوسرا یہ کہ سر نے بات کی کہ ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ کیسے ہم فیملی کو انوال کریں ان دس پروسس بکوز کہ یہ ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے صرف یہ اس کی پروبلم نہیں ہے یہ پوری فیملی کی پروبلم ہے جس میں ساس سے لے کے حزبن تک اس میں انوال ہو اور ان کی کانسلنگ ہو کہ اگر فیملی پلاننگ ہے تو کیوں ضروری ہے اور اس کے پرسپیکٹیو کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ریلیجیس جیسے سر نے بتایا کہ ریلیجیس لی اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ دو سال کا اس ویس ہونا بہت ضروری ہے فر دا مدر ہیلت تو یہ کانسلنگ ہو نا تو یہ پوری فیملی کو انوال کرنا چاہیے پوری فیملی بھی بھی نا جیسے بہت ساری ارگنیزیشن جو کمیونیٹی میں خواتین کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے جو شہر ہیں ان کو انوال کریں ان کے ساتھ ساتھ جو دیسیشن میکر جو ہیں گھر کے وہ اکساس ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا شہر ہوتا ہے تو جو دیسیشن میکر ہیں کسی بھی کمبے کے ان کو ضرور اس کانسلنگ میں شامل کریں اور ان کو کنونس کریں کہ کیوں فیملی پلاننگ ان کے گھر کے لئے بہت ضروری ہے یا صرف اس چیز پر فوکس کرنا کہ بیٹا ہونا ہی ضروری نہیں ہے بیٹیاں بھی اتنے ہی ان کی فیملی کو چلا سکتی ہے بلکل یہی خطرہ ہوتا ہے کہ مالی پریشانی وہ کیسے دور ہوگی اور سے اس کو کم کیا جا سکتا خاص پر بھی جو حالی سلاب کی صورت حال میں بھی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ اخواتین اس میں زیادہ متاثر ہوئیں بچیاں اس میں دیکھیں ہم لوگ جب بھی کسی قسم کا کلائمیٹ شاک ساتے ہیں تو ہم جب کرائیس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم ریابلیٹیشن کی طرف جاتے ہیں کہ اوہ ٹھیک ہے اب یہ ریزاسٹر ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے تو اس کے حوالے سے ضروری یہ ہے کہ ہم پرپیرنس کے اوپر کام کریں کہ پہلے ہی اس کے اوپر ساری تیاری ہونی چاہیے چاہے وہ گھر کی گھر کے کرواتے ہیں کہ کیسے پرپیرنس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کو اویر کیا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کو کوئی کریسز آئے تو کیسے خواتین اپنے آپ کو سیف کر سکتی ہیں کیسے کوئی فیملی اپنے آپ کو پروٹیک کر سکتی ہے تو ضروری کہ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے اور ان کو کسی بھی ڈیزاسٹر کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے اس سے پہلے جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر زیادہ زور ہونا جاہیے رادر کے ریہابلیٹیشن فیس میں جائے تو پیپیرنس ریلی انپورٹنٹ ریٹ اور سیف سب آپ کیسے دیکھتے ہیں مہولیاتی تبدیلی کو کیسے لنکت ہے یہ جنڈر بیس وائلنس کے ساتھ تین کی بیری دیکھیں ایک تو میں پریپیرنس کے حوالے سے تھوڑا سا ایٹ کروں گا اس میں ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ بڑا کام پلے کرے گی مگر اگر ہم جنڈر بیس وائلنس کی بات کریں ڈیزاسٹر یا نون ڈیزاسٹر سینیریو میں میرا بڑا فرم بلیو ہے کہ جب تک آپ اگزیمپلی فائنگ روبسٹ ریپیڈ سویفٹ اور کوک پنشمنٹ نہیں دیں گے تب تک معاملہ حل نہیں ہوگا نو میٹر آپ اپنا جتنا بڑا بجٹ کر دیں ایڈیوکیشن ٹریننگ ڈیویلیپمنٹ بیو کوک ڈیزاسٹر نے جب آنا آنا ہے اگر مجھے پتا ہوگا کہ اگر میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اور میں ایک فائدہ اٹھاؤں گا کسی کا یا بچی کا لڑکی کا کسی مشکل حالات میں اور ایڈ دی اینڈ مجھے نتیجہ یہ بھگتنا پڑے گا اور پھر وہ ہوتا وہ نظر آئے جس نظر آئے جنہی اگر ہم دس سال میں دیکھیں تو ہمیں ایک دو واقعات ہی ایسے نظر آتے ہیں جن پہ عمل ہوا فیصلے بھی ہوئے تو عمل بھی ہوا اور وہ بھی جب ہم نے سٹریٹ ایکٹیوزم دیکھا تو اس کے بعد وہ نتیجہ آئے اگر اکروس دا بورڈ ہونا شروع ہو جائے زیرو ٹولرنس آ جائے ہمارے بہتر ہو گیا کافیت تک بہتر ہو گیا بٹ یہ کہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو بات یہ فیملی میں تین اٹیمٹس کے بعد ایک بیٹے کی امید ہے یا چار اٹیمٹس کے بعد پانچویں کی کوشش ہے اور پانچویں بیٹا آ جاتا ہے دونوں کو تسکین ہو جاتی ہے بیوی بی چلو ٹھیک ہے ہو گیا اب تو تم تھنڈے ہو گئے اممہ جی آپ بھی آپ کو زگون آگیا پوتا آگیا آپ کا تو یہ جو گیپ ٹائم ٹو ہیونگ میل آف سپرنگ میرا کہنے کا مقصد آئم شاید کلیر ہو جائے کہ آج جو ٹائم ٹو ہیونگ آف سپرنگ ہے وہ آنے والے سالوں میں بڑھ جائے تو اگر ہم خواہش ٹو ہیونگ کو کم نہیں کرتے تو اور مسئوط مہیں گے تو اگری ویٹ ہو جائے گا ایکسپیکٹیشن اور بڑھتی رہیں گے ٹھیک ہے تو اور جب ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ بیٹے کے لیے جو چاہت ہے وہ بیٹی کے لیے رائٹس یا بیٹی کے رائٹس بیکل دیکھیں ہمارے ہاں جو سرکل کی میں بات کی ہمارے ہاں فیمیل کو یہ پتہ ہے کہ جب وہ چھوٹی ہے تو وہ باپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے پھر بھائی کمانا شروع ہوتا ہے تو بھائی کی طرف دیکھتی ہے پھر ماں جو ہے جب تک میاں ہوتا ہے وہ میاں کی طرف دیکھتی ہے ایز ایز فیملی پرس وہ بیٹی کو فیملی پرس کے طور پہ نہیں دیکھتی وہ بیٹے کو فیملی پرس کے طور پہ دیکھتی ہے سو یہ پورا ایک سوشل کلچر ہے ہمارے یہاں اچھا ایسی بات بہت زیادہ ڈپریس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں موڈل دیکھنے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یو ایس میں آج سے ستر سال پہلے ساتھ سال پہلے بلکل یہی چیز تھی آج آپ امریکہ اس ایریا سے باہر نکل چکے جتنے سرویز ہو رہے ہیں آج سے آپ ایک چالیس سال پیچھے چلے جائیں ویس یورپ میں یہی حال تھا جو ہمارے ہمارے ہمیں سیجیشن اور بہتر ہو جائے ہمیں سیجیشن ہمیں موڈل پک کرنے ہمیں آئیڈیل موڈل کو پک کرنے ہمیں فیملی پلاننگ کو آرثوڈاکس طریقے سے لے کے نہیں چلنا اس سے باہر نکلنے کی اس کا آپ نے کہا تھا حل کیا اگر آپ اجازت دیں تو ان کے لیے یہ منڈیٹری ان کو انسینٹیوز دیے جائیں کہ آپ منڈیٹری ہے کہ ہر کورٹر میں آپ ایک ڈراما ٹیلی کاسٹ کریں گے بھلے دس قسطوں کا ہو جس میں میسج یہ پاس ہون ہونا چاہیے اس میں آپ اس ڈرامے کو ٹیکس بینیفٹ بھی دیں تاکہ چینل کے لیے بھی ایک بینیفٹ ہو کہ ہاں مینڈیٹری نہیں کیا صرف میری پاکٹ پہ مینڈیٹری نہیں کیا میرے لیے انسینٹیوز بھی میرے لیے ٹیکس بینیفٹ بھی اس ڈرامے میں جو ایڈ ایر ہوں گے اس میں تھوڑا بہت بینیفٹ مجھے پانچ پرسن ٹیکس ٹیس پاکستان کا ادھر لگاوے فیملی پلاننگ کا میں تو ویسی سمجھ جاؤں گا آگے انہوں نے کہنا کیا ہے مگر میرے برین پہ جو گریجولی انڈیریکلی ورکنگ ہو رہا ہوگا تھرہو ڈراماز جس کا جو گراؤنڈ ورک ہے لکھنے والے نے اسی انداز سے لکھا ہوگا کہ میں پہنچ کہاں پہ میں نے میسیج کیا دینا ہے اور اگر سال میں چار ڈرامے ہر چینل اس طرح کے تھرو کرنا شروع کر دیں آپ دو سال میں تین سال میں انشاءاللہ بڑی ہمارے موجود نے گفتو کر رہے تھے اور شازیہ صاحبہ آپ یہ بتائی کہ آپ کے خیال میں اس سال سال تحال کا جو کیسے اپنے لئے ایک اپرچنیٹ وہ کیسے اپنے آپ کو پروف کر سکتی ہے اس میں ہمارا برسکری جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسے ہمارے ایریاز ہیں جو کہ فلور افیکٹر ہیں وہاں پر ہم ان خوابتین کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو اس طرح کی سچویشن ہے اس کو آنے سے پہلے وہ خود اور اپنی کمیونٹی کو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کلائمیٹ چیمپئنز ہیں وہ اپنی کمیونٹی کو کاؤنسل کر سکیں اور بتا سکیں کہ کسی بھی ڈیزاسٹر سے پہلے کی جو سیف صاحب نے بات کی کہ وہ سب سے پہلے پلاننگ بہت ضروری ہے اور وہ اس کو ہمیں کمیونٹی کے لیول کے اوپر جا کے لوگوں کے بات چیت کرنا اور اس پہ پات فائنڈر کام بالکل کر رہا ہے سندھ میں اور کے پی میں جس میں کمیونٹی لیول کے اوپر جا کر ہم کامیٹ چینج اور پیمین سب سے کیا جائے اور کیا 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 سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر بھی سی بات کریں کہ گوپن اس میں کیال جیسے ایک آپ نے کہا کہ وہ پیمرا کے تھو یہ کریں اب بہت اچھا ایڈیا ہے کہ ڈراما میں فلم میں اس طرح کے مختلف چیزیں ہیں اور کیا ہو سکتا ہے جو ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں لائٹ میڈیا ہے پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ کون کون اپنا رول کے سر سے پلے کر سکتا ہے دیکھیں بڑا ایکٹیولی اس پہ کام ہو سکتا ہے اور اس کا ایک بہترین طریقہ ہے بکوز اگر ہم جب جتنے سرویز جتنے سٹاڈیز پبلش ہوئی نہیں ہیں انٹرنیشنلی نیشنلی اگر ہم اس میں ایک کومن گراؤنڈ دیکھیں تو وہ ہے ایکنومک ایمپاورمنٹ کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا فیملی کا اوورال سٹرکچر ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میل is on the driving seat میل is having family purse میل is the economic source اگر ہم فیمل کو ایکنومک ایمپاورمنٹ دیں گے true ایکنومک ایمپاورمنٹ اور یہ ایک میسیج آئے کہ ہاں یہ بھی اتنی ہی ایکنومکلی وائبل یونٹ ہے فیملی کا جتنا ایک male offspring تو اوور دی پیریوڈ آف ٹائم جو ہے وہ اس ٹیگما کو ہم ختم کر پائیں گے اور دیفنیٹلی سے جنڈر انیقویلٹی بھی ختم ہوگی اور discrimination بھی ختم ہوگی ایک سولیوشن کی طرف اب میں ایک بات کروں گا جس طرح پہلے ڈرامے کی بات کی ہمارے ہاں گورمنٹ نے قانون بنایا ہے ڈسیبلڈ پرسنس کے پرسنٹیج کوٹا in private and public sector کہ یہ اتنا پرسنٹ ہوگا جو آپ کے پاس ہونا چاہیے کتنا implement ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا وہ ایک الگ بلکل کہانی ہے مگر اگر گورمنٹ پروvincial ایم نوٹ شور اے دا مومنٹ کی یہ سبجکٹ کس کے اندر آئے گا ویدر پروvincial اور دا فیدرال اگر یہ رول پاس کر دیا جائے let it be private or public minimum 40% of the employment will go towards female candidates تو companies کے پاس کوئی اور option نہیں ہوگا organizations کے پاس کوئی اور option نہیں ہوگا کہ وہ induct کریں female candidates کو جن کے پاس آج 10% female ہیں آپ کو آج انڈسٹری میں کہاں نظر ہے mostly packing girls کے طور پر mainly females آپ کو graduation کیوئی یہ کام کیا کر رہی ہیں packing girl کا but she can work as a good administrator probably اس کے اندر quality ہے وہ گھر کو پورا رن کر سکتی ہے میں اور آپ probably اپنے department کو رن کرنے کی جتنی ڈائیورس سینریو میں ایک ہاؤس وائف کام کر رہی ہوتی ہے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے so تو یہ اگر چیز کی جائے اور اس کے تھوہ اگر female کو empower کیا جائے ایک active economic partner کے طور پر right so I think that can be a starting point in our society and changing the mindset کسی بھی society کے ان کو مل کے اس کے اوپر ایک امپارٹن ڈول ہے ان کا اس کو اس ادرس کرنے کے لئے اس سچویشن کو اور سٹرانگ ایڈوکیسی مجھا سا لگتا ہے کہ جب تک سٹرانگ ایڈوکیسی نہیں ہوگی تب تک تمام سٹیکھولڈر جب تک اس طریقے سے شاید پرفارم نہ کر سکے پاس فائنڈر اس بلیفتو سٹرانگ ایڈوکیسی to combat these kind of situations ریٹ ایڈوکیسی ایڈوکیسی دیکھیں ایڈوکیسی یہی ہے ہم جو ہے ہمارے سلام نے بہت اچھی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ایکنومک پریشر میں میں آلے کیا یہ رسک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے بالکل لکھا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کا بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوشش تم کرو رسک میں دوں گا کوشش تم کرو مدد میری طرف سے آئے گی ہی آئے گی سو ہم فیملی پلاننگ کو بہت بہت عرصے تک ریلیجیس پرسپیکٹیو میں بھی ڈسکاریج کرتے رہے ہیں مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بیٹے کا جہاں تک خواہش کا تعلق ہے اور اس کے نتیجی میں فیملی کو بڑھاتے چلے جانے کا جو معاملہ ہے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا ان کی جتنی بیویاں تھیں جو امہات المومنین ازواج متحرات جو ہیں they all were working ladies ان کا society میں ان کا economy میں ان کا business میں بڑا اپنا ایک پہترین charitable charitable کام کرتی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی social work کرتی ہوئے نظر آئیں گی آپ کو business woman ان کے طور پہ نظر آئیں گی right so آپ کو ایک بہت بہترین role model جو ہماری life میں اس سے بڑا role model نہیں ہو سکتا تو وہ ہے اور وہاں پہ خواتین نے جتنا بہتر کام کیا اور جتنا exemplifying کام کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ role آج ہم اپنی society میں عورت کو دے رہے ہیں ہم وہ مقام دے رہے ہیں right so ہمیں آگے بڑھ کے initiative لینے کی ضرورت ہے اور بیٹے کی خواہش کو ایک stigma کے طور پہ ہم آگے لے کے نا چلیں ایمان کو پختہ کریں اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا دے دے گا نہیں دے گا تو بیٹی بیٹے سے زیادہ آپ کا ہمارے کام آئے گی اور like اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی تمنا کرنی چاہیے صالح اولاد کی تمنا کرنی چاہیے تو like وہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو بیٹوں کے برابر سنبھال لیتی ہیں جب سنبھالنے کا وقت آتا ہے شاید صاحبہ آخری بات message up دیکھیں کسی بھی قسم کا جب بھی کوئی climate کے crisis آتے ہیں تو بہت زیادہ جو افیکٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ولینی بل گروپ ہوتے ہیں جو ہم بہت درچس کے پر بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ولینی بل گروپ ہے اس کو امپاور کیا جائے educate کیا جائے تاکہ کسی بھی طریقے کے حالات جو ہماری جو خواتین ہے اس کو بہت ضرورت ہے ان کو رول موڈل ان کو کچھ اس طریقے سے آگے لائے جائے ان کو آگے لائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا امپاور کیا جائے کہ وہ اپنے لئے decision لے سکیں for her self اور for her family بہت شکریہ ایک بات اگر آپ اجازہ دیں تو ٹائم بل کو خطم ہے ایک بات تھوڑی جو میں نے بیچ میں کہی تھی اس کو میں ایڈ کروں گا شادیہ کے بات کے ساتھ کہ جو ہمارے یہاں judicial system ہے gender based violence کے لیے speedy trials کیے جائیں dedicated courts کر دی جائیں اور وہاں پہ mandatory کر دیا جائے کہ تیس دن کے اندر فیصلہ کر دیا جائے گا اگلے تیس دن کے اندر سزا دے دی جائے جائے گی جو اپیل کے رائٹس کو ختم کریں مگر آپ روبسٹ کر دیں جب سزائیں ہوتی نظر آئیں گی آپ معاشرے کو بدلتا ہوا دیکھیں گے ایڈوکیشن کے ساتھ جسٹس ہم جتنی ایڈوکیشن کو امپروف کر دیں اگر ساتھ جسٹس نہیں ہوگا تو چیز انکمپلیٹ رہ جائے گی بہت شکریہ آپ کا سیفر امان صاحب شاہزی نور صاحب